موسیقی سیپہر کے تین بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے اشرت ساقب سے قبریں سنیے ہاؤزنگ کے بارے میں قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس وزیراعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت کنٹرول لائن پر حقائق چھپانے کے لیے قوام متحدہ کے مبسرین کی نقل و حرکت محدود کر رہا ہے قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت کی دو سالہ مدت کے ذرائب لاکھ کے پچاس فیصد واجبات ادا کر دئیے گئے ہیں ملک میں کرونا وائرس کے مریضوں کے سے ہتیاب ہونے کی شرح میں نمائی بہتری آئی ہے اور اب تک دو لاکھ تیرہ ہزار ایک سو پچھتر مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں نیشنل بروڈکاسٹنگ ہاؤس اسلام آباد آج سے پہر کشمیر کے بارے میں محفل مشاعرہ منقد کر رہا ہے جس کا مقصد کشمیریوں پر بھارتی مظالم کو بینقاب کرنا ہے مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حروریت کانفرنس نے مقبوضہ وادی پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف کل مکمل ہرطال کرنے کی اپیل کی ہے خبریں اب تفصیل کے ساتھ ہاؤسنگ تعمیرات اور ترقی کے بارے میں قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے وزیراعظم عمران خان صدارت کر رہے ہیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت کنٹرول لائن پر شہریوں کو نشانہ بنا کر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ کل غیر ملکی ذرائع بلاک کے نمائندوں کا کنٹرول لائن کا دورہ نہائیت اہم تھا وفاقی وزیر نے کہا کہ بھارت نے ہمیشہ دوہرے میار کا مظاہرہ کیا تاہم پاکستان غیر ملکی صحافیوں کو حقائق دکھانے کے لیے کنٹرول لائن لے گیا انہوں نے سوال کیا کہ کیا بھارت غیر جانبدار صحافیوں کو مقبوضہ کشمیر جانے کی اجازت دے گا انہوں نے کہا کہ بھارت اقوام متحدہ کے مبسرین کی نقل و حرکت محدود رکھتا ہے تاکہ وہ کنٹرول لائن پر حقائق نہ دیکھ سکیں قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت کی دو سالہ مدت میں ذرائع بلاخ کے پچاس فیصد واجبات ادا کر دئیے گئے اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا کہ وزیراعظم عمران خان کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں پچاس فیصد واجبات بھی ایک ہفتے میں ادا کر دئیے جائیں گے انہوں نے کہا کہ حکومت نے پاکستان ٹیلیویشن کو بہتر بنانے کے لیے آلہ انتظامی اہدوں پر تیناتیوں کے سوا ادارے میں کوئی بھرتی نہیں کی انہوں نے افسوس ظاہر کیا کہ گزشتہ حکومتوں نے سیاسی تقرریوں کے ذریعے پی ٹی وی پی آئی اے اور سٹیل ملز جیسے ادارے تباہ کر دئیے موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وزیر مملکت زرطاج گل نے کہا ہے کہ ایک عرب درخت لگانے کا سنامی منصوبہ وفاق کی تمام اکائیوں میں جاری ہے انہوں نے کہا کہ نئے اگائے گئے پودوں کے تحفظ کے لیے چوراسی ہزار نگہبان بھرتی کیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ موٹوے اور شارہوں کے ساتھ سجرکاری کے لیے وزارت مواصلات کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے ہیں وفاقی تعلیم اور پیشاورانہ تربیت کی پارلیمانی سیکریٹری وجیحہ اکرم نے کہا کہ متعلق اداروں کی مشاورت کے بعد ابتدائی سطح کے متفقہ نساب کو حتمی شکل دے دی گئی ہے جس پر عمل درامد آئندہ سال مارچ میں ہوگا انہوں نے کہا کہ اس اقدام کا مقصد میاری تعلیم کو یقینی بنانا ہے ہوابازی کے پارلیمانی سیکریٹری جمیل احمد خان نے یقین ظاہر کیا کہ یورپی یونین اپنے ملکوں کے لیے پی آئیے کی پروازوں پر آئیت پابندی جلد اٹھا لے گی انسانی حقوق کی وزیر شیری مزاری نے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خاجہ آصف کے نکات کا جواب دیتے ہوئے یاد دہانی کرائی کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے کلبوشن جادف کے مقدمے میں عالمی عدالت انصاف کے دائرہ کار کو تسلیم کیا تھا انہوں نے کہا کہ اس وقت پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف نے اس اقدام کی سخت مخالفت کی تھی انہوں نے کہا کہ عدالت نے مقدمے کے حوالے سے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے ہمیں اب عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل کرنا ہوگا پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول پٹو زرداری نے آرڈننس کے علامیے کی مخالفت کی ہے جس کے تحت بھارتی جاسوس کلبوشن جادف کو ان پر فرد جرم آئیت کرنے اور سزا کے حکم پر نظرسانی کی درخواست دائر کرنے کی اجازت دی گئی ہے ایوان میں آج ایک قرارداد کی منظوری دی گئی جس میں سپیکر کو چیئرمن سینٹ کی مشاورت سے دونوں ایوانوں میں قانون سازی کے زیرے التوا امور سے متعلق قومی اسمبلی اور سینٹ کو تجابیز دینے کی غرض سے پارلمانی کمیٹی تشکیل دینے کا اختیار دیا گیا ہے قرارداد پارلمانی امور کے مشیر بابر آوان نے پیش کی ایوان کا اجلاس کل دن گیارہ بجے تک ملتوی کر دیا گیا ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں پاکستان اور چین کے درمیان دو طرفہ مشاورت کا دوسرا دور آج شروع ہوا خارجہ سیکریٹری سوہیل محمود اور چین کے نائم بزر خارجہ لو یاہوی نے ویڈیو لنک کے ذریعے بات چیت کی انہوں نے پاک چین دو طرفہ تعلقات علاقائی صورتحال کرونا وارث سے نمٹنے سی پیک اور دو طرفہ اقتصادی امور میں تعاون کو فروغ دینے پر تبادلے خیال کیا انہوں نے کہا کہ دونوں ملک اصولوں مصابی فوائد اور ترقی کی بنیاد پر باہمی احترام سالمیت اور قدمقتاری امن خوشحالی اور استحکام کو فروغ دینے کے خانہ ہیں دیرہ اسماعیل خان حکلا موٹووے کا ستر فیصد تامیراتی کام مکمل کر لیا گیا ہے نیشنل ہائیوی اتھارٹی کے احدیدار نے ریڈیو پاکستان کے دیرہ اسماعیل خان کے نمائندے کو بتایا کہ موٹوے چین پاکستان اقتصادی رہداری کے مغربی روٹ کا حصہ ہے جو اس سال کے آخر تک مکمل ہونے کا امکان ہے انہوں نے کہا کہ موٹوے سے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کم ترقیافتہ علاقوں میں معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا پاکستان میں کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والے مریضوں کی شرعہ میں نمائع اضافہ ہوا ہے اور یہ تعداد بڑھ کر دو لاکھ تیرہ ہزار ایک سو پچھتر ہو گئی ہے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی مجموعی تعداد پچاس ہزار تین سو ساتھ ہے گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران ملک بھر میں مزید بتیس افراد جاں بحق ہوئے جبکہ مزید ایک ہزار سات سو تریسٹ افراد میں اس وائرس کی تشخیص ہوئی ہے اور اس دوران بائیس ہزار چار سو آٹھ افراد کے ٹیسٹ کیے گئے کشمیر کے حوالے سے محفل مشاعرہ آج سے پہر نیشنل براڈکاسٹنگ ہاؤس اسلام آباد میں منقض ہوگی جس میں مقوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں پر بھارتی مزانم کو اجاگر کیا جائے گا وزیر اطلاع تو نشریات سینیٹر شبلی فراز اس موقع پر مہمان خصوصی ہوں گے سیکریٹری اطلاع اکبر حسین دررانی اور دوسری اہم شخصیات بھی محفل مشاعرہ میں شرکت کریں گی راولپنی اور اسلام آباد کے معروف شاعر اس موقع پر اپنا کلام پیش کریں گے جس میں مقوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج کے مزانم کو اجاگر کیا جائے گا مشاعرے کے موقع پر کرونا وائرس کے تناظر میں میاری ذابطہ کار پر عمل درامت کیا جائے گا تقریب پاکستان براڈکاسٹنگ کارپوریشن اور اس کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر براہ راست پیش کی جائے گی پی ٹی وی بھی تقریب کو نشر کرے گا مقوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کل مکمل ہرطال کی اپیل کی ہے تاکہ بھارت اور دنیا کو ایک بار پھر یہ واضح پیغام دیا جائے کہ جمہوں کشمیر کے عوام اپنے مادر وطن پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کو مسترد کرتے ہیں حریت کانفرنس کے ترجمان نے سرینگر میں ایک بیان میں کہا کہ بھارت مقوضہ کشمیر کی علاقائی سالمیت اور آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے لیے اسرائیل کی پالیسی پر عمل پیرا ہے انہوں نے کہا کہ پوری ریاست بالخصوص فوجی کیمپوں کے قریب رہنے والے لوگ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ انہیں ان کی زمینوں سے زبردستی بے دخل کیا جا رہا ہے مقوضہ کشمیر میں بودمت کے رہنما رگزن سپالبر نے مشرقی لداخ کے معاملے کی حقائق چھپانے پر موڈی حکومت پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ وہاں کی زمینی صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کشمیر میریا سروس کے مطابق رگزن سپالبر نے کہا کہ بھارتی حکام سرحد پر مقیم شہریوں میں خوف و حراس پیدا کرنے کے لیے حقائق چھپا رہے ہیں افغان مفاہمتی عمل کے بارے میں امریکہ کے خصوصی نمائندے ظلم خلیلزاد نے تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ تشدد کے واقعات کو روکیں شہریوں کا تحفظ اور ضبط تحمل کا مظاہرہ کریں کیونکہ بینل افغان مذاکرات کا آغاز بہت قریب ہے ظلم خلیلزاد نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ افغان عوام امن مذاکرات کا فوری آغاز اور حل چاہتے ہیں جو ان کے بہترین مفاد میں ہے اور اب موسم کی صورتحال کے لیے محکمہ موسمیات کے نمائندے کی رپورٹ بزرشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بیشتر ازلا میں موسم گرم اور مرتوب رہا تاہم کشمیر اور بلوجستان کے بعض ازلا میں گرہ چمک کے ساتھ بارش ہوئی سب سے زیادہ بارش کشمیر راولہ کوٹ میں آٹھ میلی میٹر اور خوزدار میں چھ میلی میٹر ریکارڈ کی گئی ہے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بالائی خیبر پختنخواہ اسلام آباد اور جمعو سرینگر بارامولہ شفیہ اور نگمے تھیز ہوا اور گر چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجئے ہاؤزنگ کے بارے میں قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس وزیراعظم کی زیر صدارت اسلام آباد میں جاری ہے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت کنٹرول لائن پر حقائق چھپانے کے لیے اقوام متحدہ کے مبسرین کی نقل و حرکت محدود کر رہا ہے قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت کی دو سالہ مدت کے ذرائع بلاہ کے پچاس فیصد واجبات ادا کر دیے گئے ہیں نیشنل برادکاسٹنگ ہاؤس اسلام آباد آج سے پہل کشمیر کے بارے میں محفل مشاعرہ منقض کر رہا ہے جس کا مقصد کشمیریوں پر بھارتی مظالم کو بے نقاب کرنا ہے اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستانیز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں